بسم اللہ الرحمن الرحیم اجامہ تھرابی اجامہ کیا ہے؟ اجامہ کنے سے پہلے کن باتوں کو خیار رکھنا ضروری ہے؟ اور اجامہ کیوں کرونا چاہیے؟ مکمل مالبات جانے کے لیے ویڈیو کو آخہ تک لازمی دیکھیں اسلام لیکن ناظرین امید کرتا آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج یہ بہت اہم موضوع اجامہ پر بات کروں گا آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اس سے پہلے پارٹ میں بتایا تھا اجامہ کیا؟ اور اس کے فائدے کیا ہے؟ آج کے پرغام میں دسکس کروں گا اجامہ کنے سے پہلے کن باتوں کو خیار رکھنا ضروری ہے؟ اور اجامہ کرونا کیوں ضروری ہے؟ یہ اہم علموات آج کے پرغام میں دسکس ہوگی اجامہ دراصل ایک بہت ہی اہم اور لمبا موضوع ہے جسے ایک پرغام میں تفصیلی بیان کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے اس سے کچھ پارٹ میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں اس کے دوسرے پارٹ کی طرف ناظرین اجامہ ایک اتھائی اہم طریقہ علاج ہے جو باکستان اور باقی مسلم ممالک میں بھی کیا جاتا ہے اور بہت سارے مغرب ممالک بھی اس میں شامل ہیں یہ تقرار ان لوگوں نے بھی اپنایا ہوا ہے اس کی نہ صرف مذہبی اہمیت ہے بلکہ اس کی تاریخی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے اس کو ترڈیشنل میڈیسن یعنی رویتی طریقہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے اجامہ اگر تاریخی اہمیت کی بات کروں تو دنیا کی جو سب سے پرانی میڈیکل کتابیں ہیں ان میں بھی ایک کتاب جس کا نام ہے اس میں بھی اسلام کے ظہور سے دو ہزار سال پہلے قبل از مسید پانہ سو پچار سال پہلے مصر میں جو تریکہ علاج سب سے جانا مشہور تھا وہ ہی جامہ تھا اسی طرح اس وقت نا سیس مصر میں یہ تریکہ علاج تھا بلکہ چینیز اور دنیا کے اور بھی بہت سے ممالک میڈلیس میں بھی جو عرب ممالک میں ہیں ان میں بھی یہ تریکہ علاج ہر جگہ مشہور تھا اس کی مذہبی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے جو کہ حدیث سے شابط شد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجامہ کو آنے کی تاقیق کی نہ صرف پاکستان میکر تمام اسلامی ممالک میں اجامہ اس لیے بھی قرآتے ہیں کہ یہ سنت رسول بھی ہے اور اس کی حصہ سے بڑی بجا اس کی اہمیت ہے اور آپ بھی وہ باتیں سراتوں جن کا اجامہ کرنے سے پہلے خیار رکھنا ضروری ہے اجامہ ایک مکمل محفوظ طریقہ علاج ہے لیکن جو شخص اجامہ کروا رہا ہے اگر وہ ٹھیک میں سے نہ کروئے یا اپنے مہر میں دھیان نہ دیں کچھ باتوں کو اگنوز کریں اجامہ کریں اس سے بہت سی کمپلیکیشن بھی پیدا ہو سکتی ہے اجامہ ایک ایسا پروسیڈیور ہے جس میں کٹ لگتے ہیں خون نگلتے ہیں وہ لوگ جنہیں اس خرابی سے پہلے ہی خون کی کمی ہو جس سے پروسیڈیور سے پہلے سی بی سی یعنی کمپلیٹ بلڈ کونٹ ٹیسٹ کو آیا جائے کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اجامہ میں چھوٹے کٹ لگنے سے خون نگلتا ہے اگر پہلے ہی خون کے کمی ہو مجید خون نگلے تو کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہے اس کے لئے وہ لوگ جن کو خون پتلا ہونے کی بیماری ہے یا خون بہت زیادہ گڑھا ہے اور خون کے لئے کوئی سے بھی میڈیشن استعمال کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے جامہ سے پہلے کچھ ٹیسٹ پر جائے ہیں جن کو INR International Normalized Ratio APTT Activated Partial PTT Thumbroplastin Clotting Time Prothrobien Time Bleeding Time Clotting Time کہتے ہیں یہ ٹیسٹ بہت زیادہ ضروری ہے ان ٹیسٹ کے بعد اپنے داکٹر سے مشوا کر کے ان ٹیسٹ کے بعد اپنے موالے سے مشوا کر کے اس کے بعد ہجامہ کرائیں موالے سے مشوا بھی اس لئے ضروری ہے کہ کتنے دائم تک میڈیسن رکی جا سکتی ہے ہجامہ کرائے جا سکے کیونکہ اگر پہلی خون میں مسئلہ ہے تو خون پتلہ ہے اور کپک تھرابی یعنی ہجامہ کے بعد خون نہ کروکے تو زیادہ مسئلہ ہو سکتے ہیں اس لئے ایسے لوگوں کے لئے جسم میں ہر وقت مختلف جگہ پر دارت کرنا ہر وقت سوچتی سونے کے بعد بھی تھکاور کا نہ ہوتا بنا شگر بلڈ شگر ڈپریشن اگزائٹی کلوسٹر کا ہجامہ کرائے جا سکے کیونکہ اگر پہلی خون میں مسئلہ ہے تو خون پتلہ ہے اور کپک تھرابی یعنی ہجامہ کے بعد خون نہ رکے تو زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے ایسے لوگوں کے لئے ہجامہ نہیں کیا جاتا ہے اس کے اگر مزید کمپلیکیشن کی بات کروں تو اجامہ خود ایک مکمل سیف پروسیڈیور ہے لیکن اگر اس میں سفائی کا خیاس لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اجامہ میں کٹ لگا جاتے ہیں اس لئے جب اس پروسیڈیور کو کیا جاتا ہے تو اسے انٹی سیکٹک سے ساف کی جاتا ہے جمپ سے پاک کی جاتا ہے اس کے بعد مخصوص ٹائم کے لئے کپس کو لگانا پڑتا ہے اور جب یہ پروسیڈیور ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جراسیم کچھ ادوائش سے ساف کیا جاتا ہے پھر انٹی بیٹک کا پیش دیا جاتا ہے تاکہ کوئی کسی 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 کسر کا بھی انفیکشن نہ ہو اب فاظ کریں آپ کے کسی اجامہ سنٹر پر گئے ہیں وہاں پر سوائی کا خاص نہیں رکھا جا رہا تو وہاں سے زخم پر جراسیم لگ سکتے ہیں انفیکشن جسم میں پھیل سکتے ہیں اس سے ہیپیٹیٹس بی ہیپیٹیٹس سی اور ایٹیٹس سی بیماری لگ سکتی ہیں اور جسم کو یہاں بیماریاں خون سے لگتی ہیں اس لئے آپ اجامہ جہاں سے بھی قرائیں ان تمام باتوں کو لازمی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے جسم پر کوئی بھی چیز استعمال ہو رہی ہے وہ پیکٹ میں ہونی چاہیئے اس کے علاوہ یہ بھی لازمی دیکھیں اجامہ کرانے لگنے ہاتھ دوئے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ ماسک لگایا یا نہیں یہ تمام باتیں ذہن میں لازمی رکھیں یہ تمام معلومات آپ کے لئے فائدہ مند ساتھ ہو گئی اجامہ کروائیں خود کو بیماری سے محفوظ رکھیں ایک سیت مند زنگی گزاریں اس لئے میں تمام لوگوں کو کہوں گا خاص طرفہ ینگ جنریشن انہیں چاہئے کہ اجامہ لازمی قرائیں اور ایک سیت مند زنگی گزاریں اسپالوں کے چکر مخصیلتہ کی بیماری سے خود کو بچائیں وہ تمام افراد جو کسی بھی بیماری کا شکار ہے اجامہ کروائے چاہتے ہیں تو تاثیر دعا خانہ ین تاثیر حجامہ کے لئے جو کہ روپڈی میں موجود ہے اس میں حکیم اور ڈاپٹر تارک محمود تاثیر بزارتے خود اجامہ کرتے ہیں اور دیئے کے نمض پر کال کر کے اپنے پوائن پر لے سکتے ہیں تاثیر حجامہ کلینک روپڈی سے حجامہ کروا سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی جلال سے حجامہ کرتے ہیں اور ٹھیک نہیں یا حجامہ جسم کے لئے کتنا فائدہ واند ہے حجامہ کیسے کیا جاتا ہے یا حجامہ کتر آپ خود کن بارتوں کو خیار رکھنا ضروری ہے ایسی تمام ملومات جانے کے لئے ہمارا یوٹیوب چیلل تاثیر دعا خانہ افیشل وزٹ کریں اور ہمارے چینلل کو سبکرائب کریں بل آئیکن کو بھی لازمی پرس کریں تاکہ حجامہ کے مطلق آنے والی ہر ویڈیو بہا سانی آپ کو مل سکے مزید ملومات اور انمائی کے لئے سکرین بر دیئے کے نماز پر رابطہ کریں تاثیر دوانہ اور تاثیر حجامہ کلینک آ کر بھی ملومات اثر کی جائے سکتی ہیں ویڈیو پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اگر ہمیں ایک نئی انفرمیٹرک ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آزنوں گا تب تک کے لئے مجھے ازراد دیجئے اللہ حافظ